اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی پیارے دوستو یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہوں گے اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روح زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو کیوں قید رکھا ہے پیارے دوستو ان تمام طرح سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پیارے دوستو یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چل جا رہا ہے در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے یہ ایک ایسی خوفناک مخلوق ہے جب وہ اس روح زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی کوئی انسان الغرز چرند پرند ہیوانات کوئی بھی چیز اس روح زمین پر باقی نہ رہے گی زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم اسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی یہ مخلوق ہماری اس دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے یہ قوم دنیا کے لئے کتنی خطرناک ثابت ہوگی اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ حلاق ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ہلکہ بنا کر ارشاد فرمایا آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے پیارے دوستو یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے یہ کون لوگ ہیں اور کس کی نسل میں سے ہوں گے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافظ بن نوہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے دس حصے کیے جائیں تو ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا اور اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچھا گوشت کھاتے ہوں گے پیارے دوستو یاجوج ماجوج مخلوق کے چالیس گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی ان چالیس گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان الہیدہ الہیدہ ہے ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج چار گروہ ہیں ان کے ہر گروہ کے اندر چار لاکھ افراد ہیں اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ایک ہزار بچے پیدا نہ کر لے یاجوج ماجوج قوم میں سے ہر ایک گروہ ایسا ہے جو چار چار گز لمبا اور چار چار گز چوڑا ہے یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرہ کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ قوم دوز کی لوگوں اور شیطانوں کے ہمرا جہنم میں جائے گی اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا یہ قوم آج سکھ اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا چنانچہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں کل اس دیوار کو توڑیں گے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدد پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استصنخ کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے یہ قوم اسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے اسمان کی طرف تیر پھینکے گی تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر کہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آگئے یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمانوں کو ہتور پر جا چکے ہوں گے یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی اور جب اس کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رکھ کر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا پھر یہ قوم دنیا کی اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی یہ لوگ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کے تمام روح زمین ان کی لاشوں اور بدبووں سے بھری پڑی ہے اور روح زمین پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے یاجوج ماجوج قوم کی جنگی ہتھیاروں کو مسلمان سات سال تک استعمال کرتے رہیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی اس طرح اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے آمین سم آمین دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ